موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ان اولیاء الظاه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله سدت اللہ مولانا لذین ان اللہ وملائکته يسلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اتنا مجمع ہے اور آباز پھر تچان آدمی کے آباز آ رہی ہے دلتو پاکی خموش رہے ہیں بلند آواز کے ساتھ سوید رہا پھر محفت کا ادعاد فرمائیں اسلام والسلام 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 وعلارکم صعبك يا رحمت للعالمين میرے معزز علماء اکرام ومشایت اعظام محسان حضرات السلام علیکم آج کا یہ پروزان مناظر اعظم حضرت مولانا محمد عمر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سالانہ یاد منائے جا رہی ہے ان کا سالان قرص جو منقض ہوا ہے جس کے اندر آپ کے اور میری آپ سے ملقات کی اللہ کے نیک بندوں کے سبب سے ہی انسان کی دور و دراز رہنے والے ساتھیوں کی ملقات ہوا کرتی ہے آج کے میری اور آپ کی ملقات ایک اللہ کے نیک ولی ایک بزرگ کی سبب کی ساتھ اپنے ٹائم کے اندر جو ٹائم مفتصر ہے دیگر علماء اکرام بھی تشریف فرمائیں میں باقی علماء کا ٹائم نہیں لینا چاہتا آپ نے ٹائم کے اندر ہی جو ٹائم ہے اس کے اندر صرف ایک ہی چیز آپ کے سامنے بیشتہ سکتا ہے اہل سنت اللہ الحمدللہ افیدہ ہے کہ اولیاء اکرام زندہ ہیں انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور اولیاء اللہ زندہ ہیں جتنے بھی لوگ اپنے مرادیں لے کر اولیاء اکرام کی مزارات دے ہیں حاضر ہوتے ہیں با مراد ہوتا لوٹتے ہیں مرادیں لے کر ہاتھ واپس لوٹتے ہیں ہمارا یہ اقیدہ ہے کہ اولیاء اکرام زندہ ہیں اسی کے مطالب میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا شاہتا ہو بے شمار اولیاء اکرام کی موجزات بے شمار اولیاء اکرام کی اکرامات آپ کے سامنے علماء نے پیش کی ہیں موجزات انبیاء اللہ زندہ ہوتے ہیں اور کرامتیں اولیاء اکرام کی ہوتی ہیں اولیاء اکرام اکرامات کا تذکرہ آپ نے بے شمار علماء کے زبان سے سنا علماء کی جس کے اندر میں بھی آپ کے سامنے ان اولیاء اکرام کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا اپنے زمانے کے بادشاہ گزرے اورمزیب علمگیر کیا نام ہے اورمزیب علمگیر اپنے زمانے کے بادشاہ گزرے بہت بڑا بادشاہ گزرا یہ پہلے تو ان کی متعلق میں نے سنا کہ اولیاء اکرام کے مزارات پر فاتحہ خانی یا منت مانگنا یا دوا کے لیے جانا اس چیز سے منع کرتے تھے لیکن اپنی عقیدت ان کے اندر یہ تھی ان کی اپنے اندر یہ چیز تھی کہ وہ خود اورمزیب علمگیر اولیاء اکرام کے مزارات پر بز حاضر سوق اپنے تھا اولیاء اکرام کے مزارات جو بڑے بڑے اولیاء اکرام کے مزارات تھے ان پہ حاضر ہو کر سلام پیش کرتے تھے اور اس کے اندر اورمزیب علمگیر کے اندر یہ ایک بات تھی کہ جس بھی ولی کے مزار پہ حاضری ہوتی اس ولی کا نام لے کر سلام پیش کرتے تھے اگر صاحبہ میزار کی طرف سے جوان ملتا تو ٹھئی اگر صاحبہ میزار کی طرف سے جواب نہ ملتا تو اس میزار کو گرا دیا کرتا تھا اس میزار کو شہید کروا دیا کرتا تھا آپ نے اس معمول کے مطابق مختلف اولیاء اکرام کے میزارات پہ حاضری ہوتی نہیں حتیٰ کہ خواجہ مہیندی چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالیٰ عجمید شریف میں خواجہ غریب نواز کی میزار پہ حاضری ہوئی وہاں جا کر سلام عرض کرنے لگے خواجہ عجمیری میں جس وقت عجمید شریف خواجہ مہیندی چشتی عجمیری کی میزار پہ حاضری ہوئی وہاں جا پہنچے تو دیکھا کہ میزار کے قریب باہر لوگ کافی اندے بیٹھے ہوئے ہیں کافی اندے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے جن کی آنکھیں نہیں اور میزار کے حجرے میں داخل ہونے سے پہلے حکم دیا کہ میں اب میزار کے اس گجرے میں جا رہا ہوں میغان شریف کے اندر جا رہا ہوں جب میں باہر آؤ یہ جتنے اندے بیٹھے ہیں اگر بنا نہ ہوئے اگر بنای نہ آئی تو میں ان کو تکل کر دوں گا جس وقت اورمزیب آرمگیر نے یہ حکم دیا کہ میرے آنے تک اگر بنای نہ ہوئی یہ بنا نہ ہوئے ان کے نظر نہ ہوئی تو میں انہیں قتل کروا دوں گا میزار شریف کے اندر داخل ہوا اور اندر داخل ہو کر صاحبِ میزار کا نام لے کر السلام علیکم کہا معمول کے خلاف جوا ملا معمول کے خلاف جب جوا ملا اس وجہ سے کہ کافی اولیاء اکرام کے میزارات کو اس نے شہید کروایا تھا معمول کے خلاف جب جوا ملا تو اورمزیب آرمگیر میں لرزہ تاری ہو گیا کام اٹھا اور اپنی گلتیوں کی مافی مانگنے لگا پاڑا اجمیری کے قدموں میں گر کر اپنی گلتیوں کی مافی مانگی کہ آج تک جتنے میں نے اولیاء اکرام کے میزارات گرائے ہیں میں مافی چاہتا ہوں اپنی گلتیوں کی مافی چاہتا ہوں آپ مجھے ماف فرمائیں اور آج کے بعد میرے دل میں آپ کی عقید اور آپ کی محبت آگی جس وقت سرطار کی مہوئی نزی چشتی آج میری کی میزار شریف سے جب باہر نکڑا تو جتنے وہ نابی نے بیٹھ سے تھے پہلے جن کو نابی نہ دے کر حجرے میں داخل ہوا تھا جب ان نابیوں نے بھی بادشاہ کی زبان سے یہ بات کھنی تھی کہ میں باہر آؤں تو بے نائی ہو ورما قدل کر دوں گا دل کے والا اثر رکھتی ہے دل کے آنسوں نکلے ہوئے نہیں خدا کے حضور قبول ہو جاتے ہیں کب سے بیٹھے تھے لنگر میر رہا تھا خانہ میر رہا تھا پرواہ نہیں تھی کبھی آنکھوں کے لیے سوال نہ بیا تھا لیکن اس مشکل نہ میں نے جب بادشاہ کی یہ دھمکی سنی اب دل کے اندر سے آواز نکلی اللہ اس ولی میزار کے صدقے سے بینائی اٹھا کر ورما یہ بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا جب دل سے آنے نکلی دل سے فریاد کی اللہ اپنے اس ولی کے تفعل بینائی اتھا کر جس شاکت ان اندوں نے دھوا مانگی تو اللہ نے دھوا قبول فرمائی ولی کی کرامت صاحب ہوئی جب اور اندھے والمگیر ہجرے سے باہر نکلتا ہے تو اللہ کے ولی کی کرامت کو دیکھتا ہے جو اندھیر تھے وہ بینائی ہوگی ان کو آنکھیں مل گئی جب باہر نکل ان اندوں کو بھی آنکھیں اندوں کی آنکھیں دیکھتی اب تو میرے جانے سے پہلے یہ اندھے تھے باہر آنے پر ان کو بینائی مل گئی ہے آنکھوں مالے ہو گئے ہیں باہر نکلنے کے بعد اللہ کے ولی کی اس کرامت کو دیکھ کر اور پہلے سے بھی زیادہ اس کے دل میں عقیدت آگئی کہ آج میں مان گیا ہوں کہ اللہ کے ولی جو ہیں ان کے اندر اللہ نے یہ باور رکھی ہے اللہ نے انہیں یہ طاقت دے رکھی ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے سوال پورا کرتے ہیں اس وقت اور عقزیب آلمگیر نے اللہ کے اس ولی کی کرامت کو دیکھ کر اس کے بعد اپنی ساتھ کا غلطیوں کی معافی مانگی اور اس کے بعد کہا کہ آج کے بعد کبھی بھی کسی ولی کا میزار نہیں کروں گا اور کسی ولی کی بے حرمتی نہیں کروں گا آج کے بعد ہر ولی کا احترام کروں گا اور کسی ولی کے میزار پہ جانے سے روٹوں گا بھی نہیں تو اس لیے صالحی نے فرمایا عاشق نے کہا نگاہِ ولی میں جے تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تجدیر دیکھی اللہ کے ولی جو ہیں انہوں نے اپنے نگاہوں سے ہزار لوگوں کے نگاہیں ہزار لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں ان کے نظام کو بدلہ ہے ان کے حالات کو بدلہ ہے خواجہ مہینہ دن جستیس عجویری نے صرف یہی قرامت نہیں دکھائی بلکہ بے شمار انیاء کے اندر لاکھوں کے حساب سے ہندوں کو مسلمان بھی کیا لاکھوں قرامتیں دکھا کر بے شمار قرامتیں دکھا کر انیاء کے ان بے شمار ہندوں کو اسلام کے اندر لیا اور ان کے انہیں دامن مصطفیٰ کے ساتھ مبستہ کیا محبت رسول کے ساتھ مبستہ کیا انیاء میں وہاں پیسرے والوں نے یہ دین نہیں پھلایا تھا بستروں سے نبیت لاکھ کافر مسلمان نہیں ہوئے تھے اللہ کا وہ ولی صرف ایک مسلمان یہ ہوئے انڈیا میں تشریف لے کر گئے تھے اگلے دیر سے جب آپ کی چارپائی اٹھائی گی آپ کو جنادہ اٹھایا گیا تو نبیت لاکھ مسلمان آپ کی مئیتی ساتھ اللہ ان چلونیں یہ چلے چانکنے والوں نے ان کے الاقلوبوں کو مسلمان نہیں کیا تھا اور نہ ہی یہ پہن سکتے تھے نہ ہی یہ پہن سکتے ہیں اگر کسی کی دل کی حالت کو بدلتے ہیں تو اللہ کے ولی کی یہ کام ولی کا یہ کام حوصہ ہے وہی لوگوں کے دلوں کو بدلتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں مواجہ محیم دیجا چشتی عجمہری نے اب بے شمار کرامتیں دکھا کر لاکھوں لوگوں کو دین مصطفیٰ کے ساتھ مبستہ کیا دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک وقت کے ہاتھوں کو بھی ججوڑ کر لکھ دیا کہ خون اور یا اکرام کی میدان آپ کو گھراتا ہے فقط دار آج کے بعد اگر تُو نے کسی ولی کے میزار کو گھرایا تو اس کے بعد اس سے بھی سخت تجھے جوا ملے گا وقت کا بادشاہ بھی کام اٹھتا ہے اور آپ کی کرامت کو دیکھ کر تائب ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں اور یا اکرام کی حقیقت رفنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ مبستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے علماء اکرام کا اجترام اور ان کی عزت کرنے کی اور ان کے ساتھ مبستہ رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وما عجیلہ اللہ ورمہ بھی یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا سید تنویر حسین شاہ صاحب اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہارلین سے دین ہاتھ سے ہمارے آئے مہمان جناب خلیفہ نصیر کریم صاحب جو کہ آکر ناتے رسول مقبول صلو اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے خلیفہ صاحب اور بہت سارے آباب ہارلین سے تشریف لائے ہم ان سب کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کی کوشش اور کامش کے لیے حضرت علیہ قبلہ پیر طریقے سے دعا کروائیں گے سلام علیکم پر حضرت علیہ مقبول ہی حکوم کی مطلب میں ایک چھوٹی سینات اپنے نڈی پوٹے علفاظوں سے ریس کروں گا آپ سمات ہمائے ہمارے پیش کریں گے خلیفہ سے پیرے دنو میں پاک سلام علیکم یا رسول اللہ موسیقی دنیا میں رہے نومہ ہے سلو علی محمد دنیا میں رہے نومہ ہے سلو علی محمد جنت کا راستہ ہے سلو علی محمد دنیا میں رہے نومہ ہے سلو علی محمد کیوں مزمہ کھڑا ہے کیوں مزمہ کھڑا ہے کس فکر میں پرا ہے کس فکر میں پرا ہے ہر مرز کی دوا ہے ہر مرز کی دوا ہے سلو علی محمد ہر مرز کی دوا ہے سلو علی محمد دنیا میں رہے نومہ ہے سلو علی محمد دنیا میں رہے نومہ ہے سلو علی محمد سلو علی محمد سلو علی محمد حبیب اللہ دنیا میں رہے نومہ ہے سلو علی محمد جنت کا رہے نومہ ہے سلو علی محمد دنیا میں رہے نومہ ہے سلو علی محمد سلو علی محمد آ دیکھ جنتوں میں اوروں کی ادلیوں میں اوروں کی ادلیوں میں نام نبی لکھا ہے سلو علی محمد سلو علی محمد سلو علی محمد دنیا میں رہے نومہ ہے سلو علی محمد دن ہو کے رہے نومہ ہے سلو علی محمد اللہ علیہ وسلم پیارا ہے وہ خدا کا پیارا ہے وہ خدا کا مولا کا مجتبہ ہے مولا کا مجتبہ ہے سلو علا محمد دنیا میں رہے دوما ہے سلو علا محمد جنت کا راستہ ہے سلو علا محمد دنیا میں رہے دوما ہے سلو علا محمد 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 یہ تھے جناب خلیفہ کریم نصیر صاحب اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں پاکستان کے مائلاز خطیب اور امام اور مقرر شولہ بیان جناب حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ ابو طیب محمد طاہم مبین صاحب مقشبندی مجددی آپ کی آمد سے پہلے آپ پر جوش راہ ردائیے اور ان کا استقبال کہیں نرائے تبیر نرائے لسالت نرائے حیدری آستان علیہ ابو ناظر عظم علماء اہل سنت قولی نحمده ونسلی ونسلیم علیہ رسوله کریم ام آباد قوم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی حسبك اللہ ومن اتباک من المؤمنین ان اللہ ملائکته يسلمون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیه وصلنوا تسلیما درود اللہ خریت اللہ رسول اللہ درود اللہ درد و آلان کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں عقل و آلان کے نصیبوں میں قادوں کے جلوب عشق والے جو ہر چیز نکٹا دیتے ہیں عشق والے جو ہر چیز نکٹا دیتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے بھی اللہ نہ ملے اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں بندہ بننا ہے خدا کا تو غدا بن کا جو غداوں کو شہن شاہ پنا دیتے ہیں حمد و صلات کے بعد آج کی یہ بابرکت قرآنی ایمانی عرفانی محصل پاک عالمِ بعمل پینِ طریقہ مُناظرِ اسلام حضرتِ اللہ مولانا محمد عمد صاحب اچھرگی رحمت اللہ تعالی رہے کہ سلالہ عرصِ مقدس کی محفلِ باق ہے جانشینِ مُناظرِ عاظم جگر گوشہِ مُناظرِ عاظم پینِ طریقہ رحبرِ شریعت حضرتِ صاحب زادہ محمد عبدالوحاب صاحب شدیقی دامت برکات و حمولِ قدسیہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بابرکات آپ کو سستِ کاملہ و عجلاتا فرمائے محصرِ حضرت کی بیمار فرشی کے لیے حاضر ہوا تھا الحمدللہ آپ کی اس مابرکت محفل میں زیارت کر کے خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ پسایا تعدیر تا قیامت قائم و دیم رکھے اور ابھی بھی آپ پہ سامنے مفصلِ قرآن زیرمِ اسلام حضرتِ اللہ تعالیٰ علیہات فروفیسر ڈاکٹر محمد تاہل قادری صاحب بانی ادارہ منحاجِ قرآن جلوہ فروض ہوئے ہیں مجھ سے قومن بھی علماء اکرام قصید آداب میں کتاب فرما چکے ہیں اور میرے بعد آنے والے علماء اکرام بی کرسر سے تشریف فرما ہے مقصود صرف و صرف حاضری ہے کہ منادر آدم رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ یہ زندہ قرآن تھے ابھی جیسے کہ مولانا فقط علم کی بات کر رہے تھے میں یہ کہوں گا کہ منادر اسلام ایک عالمِ دین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے ایک سولی قابل بھی جائے کہ آج ان کے جانشین ان کے لفتے جگر نے دیارِ غیر میں آکر جو تبریق کا نقشہ پیش کیا ہے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اگر ایسے علماء اکرام دیارِ غیر میں آئیں تو یہاں کا ماحول ضرور تبدیل ہو سکتا ہے اور ایک وجود کی برکت سے آپ کتنے نوجوانوں کی شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ ہارین سے کوئی آیا ہے کوئی جرمنی سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا مناظرِ آزم کے لفتے جگر کا رنگ جو ہے آپ کو ان کے چہروں پر نظر آ رہا اور یہ اس بات کی اکاسی ہو رہی ہے کہ مناظرِ آزم کے لفتے جگر نے یہاں آ کر وہ کام کیا ہے وہ عظیم فرینہ سر انجام دیا ہے کہ ناظر ہے تجھ کو کہ بدلہ ہے زمانے میں تجھے ناظر ہے تجھ کو کہ بدلہ ہے زمانے میں تجھے مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں تو آپ نے ایسے نوجوانوں کی زندگی میں انقلاب حرپا کر کے انقلاب لاکر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں نبی کریم علیہ السلام کے عشق کی شامہ روشن کی جائے تو وہ دن دور نہیں کہ یہاں کے رہنے والے نوجوانوں کی تقدیر بھی بدلی جا سکتی ہے اور تقدیر کے بدلے کا راحتہ جو ہے وہ محبتِ رسولِ کریم علیہ السلام کو اڈاگر کرنا ہے دعا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذاتِ بابرکات آپ کی میری حاضرِ قبول فرمائے مناظرِ عزم کی دکھتِ جگر کو عمرِ دلاز عطا فرمائے اور آپ پسائے اہلِ اسلام کے سر پر تعدیر جا کرمت قیمت 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 کی موسیقا قیمت 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 عيہ